رب العزت نے اشار شرمایا اے ایمان والو آمانو تب اللہ تقوی اختیار کرو وقولو قولا صدیدہ اور ہمیشہ سچی اور ہر ہاتھ کہو اب اب آیت نئیبہ کے در اللہ رب العزت اہل ایمان کو ارشاد شرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حقوق اور اس کے بندیوں کے حقوق میں ریائت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دھتے رہو تقوی کا حقوق ارشاد شرما رہے ہیں اور اس کے فوراں بعد زمان کی حفاظت کا حقوق ارشاد کرمایا وقولو قولا صدیدہ اور اپنی زمان سے ہمیشہ سچی بات حق کی بات اور انساء کی بات نکالو اب تقوی کے ادھر بھی یہ چیز موجود تھی لیکن اللہ رب العزت نے اللہ ارشاد شرمایا کہ اپنی زمان کی حفاظت فرماو اپنی زمان سے ہمیشہ حق بات نکالو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمان کی حفاظت جو ہے یہ ایک سب سے اہم چیز ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ربایت ہے کہ حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب یہ ساتھ سوہ کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام آزاں زبان کی بردہ میں حاصل ہو جاتے ہیں اور آج جوٹ کر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتی رہنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہو گئے تو ہم بھی ٹیڑی ہو جائے جائے تو اب آپ اسی وقت یہ زبان کی حفاظت جو ہے انتہائی اہم فریضہ ہے اسی وجہ سے باقی تمام کام کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے دو وہ عزب بندے کو عطا کیے ہیں آتھ دو دیئے ہیں آنکھ دو دیئے ہیں کان دو دیئے ہیں پاؤں جو ہیں تاں نے دو تو عطا فرمائی ہیں لیکن زبان ایک لی ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے دو ہنٹوں کے خاٹک کے اندر بند ہے اور اوپر بلکیس داندوں کا اللہ رب العزت نے پیرا دکھا رکھا ہے تاکہ یہ بات پیشے نظر رہے کہ کبھی بھی اس زبان کو بے کابو نہیں کرنا کبھی بھی اس زبان کو شریعت کے مخالف استعمال نہیں کرنا بلکہ تمہاری یہ زبان جو ہے ہمیشہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف رہنی چاہئے اب آپ اپنے بار ہمارے قائد حضرت علامہ مولانا عبداللہ حقانی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی سبق کی اوپر عمل کیا اور ساری زندگی اسی چیز کی درجوانی کرتے رہے آپ کی زبان سے ہمیشہ حق کی بات نکنی ہمیشہ سچ کی بات نکنی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نکنی اور آپ کی زبان کی اوپر ہمیشہ یہ لعرہ بلند رہا لعرِ رسال یا رسول اللہ حق یا رسول اللہ حق یا حقید اللہ ہر سٹیج کی اوپر ہر موقع کی اوپر آپ نے اہل سلطت و جماعت کی ترجمانی کروائی اور باطل کا ڈک کر مقابلہ کیا اور ہر میدان میں باطل کو مو توڑ جواب دیا ان کی طالبات ہمارے لئے عملی نمونہ ہیں ان کی طالبات پر عمل کریں اور ان کے مشن کو جب جب اس جسم کے اندر جام آتی ہے ان کے مشن کو آگے پنچاتے رہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کے اندر بلندیاں فرمائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بردہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا ہے